بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے اوپر ابھی عمل درامت کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں دوبارہ جو ہے انہوں نے بلائے تھا فائننس سیکٹری کو اس سٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر جو ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کی نمائندگی کی تھی اور بلکہ چیف جسدف پاکستان نے ان کو دیریکشن دی ہے کہ آپ خود جو ہیں 21 بلین یعنی 21 ارب روپے جو الیکش کمیشن آف پاکستان کو دو صوبوں کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے ضرورت ہیں وہ ان کو فرام کیے جائیں اور اسی تناظر میں آج شباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے مشاورت کیا اور لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کیا اب دیکھنے یہ ہے کہ حکومت جو ہے کیا لائے عمل جو ہے لے کر سامنے آتی اور سپریم کورٹ میں اب کیا عذر جو ہے اس کو پیش کرے گی جو یہ ٹائج ڈپارڈمنٹس ہیں جو ریاست کے یا حکومت کے ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے پارلیمنٹ کو بریف کیا جو انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اور کور کمانڈر میٹنگ بھی ہوئی ہے جس کے اندر دوبارہ سے اس بات کا عیادہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اندرونی یا بیرونی خطرات ہیں یا دہشتگردی کی جو اس وقت مسلسل جو جنگ جاری ہے پچھلے کئی عرصے سے کئی دھائیوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا انہوں نے ناصر کا جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مل ملک کے اندر شرب پھیلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسیسری منڈیٹیڈ رسپانسو بیلٹی ہے افواج پاکستان کی وہ بھی اس کو ادا کرتے رہیں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے ملک کے اندر جو سیاسی ادم استحقام ہیں اس کا حل یہی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں ان کا انقاط کیا جائے تام حکومت جو فیڈل گورنمنٹ ہے اتعادی حک ان کا اپنا ایک پوائنٹ اف یو ہے وہ اکتوبر تک اس سارے معاملے کو لجانا چاہتے ہیں تمام ایشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جناب عمر عیوب خان صاحب ثابق فاقی وزیر ہیں اور ایڈیشن سیکٹری جنرل ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے بہت شکریہ عمر صاحب آپ تشریف لائی جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم گورڈ پاکستان جو ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو انکار کر رہی ہے کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں سٹیٹ ب جو ہے وہ بتائی جاتا ہے کہ قانون میں جو ایک تبدیلی کی گئی تھی آپ لوگوں کے زمانے میں وہ ایک اٹانمیس باڈی ہے تو کیا وہ پیسہ ریلیس کر سکتی ہے ڈیریکلی ای سی پی کو حکومت اگر نہ بھی چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام پر مدود کیا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت کا موقف کہ ان کے پاس اکیس عرب روپے نہیں ہے میرے خواہلے اس سے بڑا مزاک میں کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا سک روپہ سکے کquelle ساٹھ سیکنڈ ون منٹ کے اندر اندر آپ کو وہ پروجیکٹ ابھی بھی میں بتا سکتا ہوں مجھے آپ دیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتا سکتا ہوں ان پروجیکٹ سے آپ پیسہ ڈائیورٹ کر کے تیکنیکل سب لیمنٹری گرانٹ افلوٹ کریں ای سی سی سے پروجیکٹ سے نکال سکتے ہیں پروجیکٹس ہیں آپ کے سلو موونگ پروجیکٹس ہیں ٹیکنیکل سپلمنٹری گرانٹ ہے دیکھیں ایک پروجیکٹ ہے چار سال پان سال اس کی مدت ہے اس پہ سے پچاس کروڑ ایک ارب ان پروجیکٹس انکالیں بتیرے پروجیکٹس ہوتے ہیں اکنومک فیض میں پڑھیں پلاننگ میں پڑھیں ان سے آپ کر کے اس پہ ایک منٹ سکسٹی سیکنڈ میں آپ یہ اماؤنٹ پوری کر کے ٹیکنیکل سپلمنٹری گرانٹ تو جب آپ نمائندے جو ہیں عوام کے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیسے پیسے دے سکتے ہیں وہ تو بوگس اس سے بڑا جھوٹ اور بانڈ میں نے کبھی نہیں مدب سنا ایم این ایس فنڈنگ کے لیے نوے ارب روپے وہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں پر اکیس ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئین کا مزاخ منایا جا رہا ہے نوے دن کے اندر اندر آئین بڑا کلیر ہے پہلے اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیں کہ کیا اگر ایک بل جو ہے فائننس بل اگر نیشنل اسیمبلی کے اندر لے گئے ہیں جیسے یہ لے کر گئے ہیں اور کل جو اسٹیٹ منسٹر ہیں آئیشہ صاحب ہے انہوں نے کہایا جی کہ چونکہ سٹیننگ کمیٹی نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے پارلیمان نے بھی ریجیکٹ نیشنل اسیمبلی ریجیکٹ کر دیا ہے تو اب ہم پیسے کہاں سے لے کر آئیں ہم تو چاہتے ہیں یعنی گورنمنٹ چاہتی ہے لیکن ہمیں نیش جو ہیں پارلیمنٹیرین نہیں چاہتے بہت غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں گا ٹوٹل بکواس ٹوٹل یہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے مطلب کہتے ہیں لیکس تو سٹینڈ آن یہ پارلیمنٹ کے پیچھے واقعی میں چھپ رہے ہیں جیسے کہاں یہ جا رہے ٹوٹل اس میں پارلیمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈنٹیفائی کریں ایک منٹ کے اندر اندر ٹیکنیکل سپلمنٹری گرانٹ ای سی سی کی میٹنگ ہو آپ کا ایک منٹ کا مطلب دو منٹ کا سیشن وہ فائننس منسٹرز کو چیئر کرتا ہے ٹیکنیکل سپلمنٹری گرانٹ سے آپ ری اپروپریئٹ کریں الیکشن کمیشن کو جو چارجڈ ایکسپنٹیچر اس کو کہتے ہیں وہاں پہ یہ جائے گا اللہ اللہ خیر سلام سٹریڈ بینک کے ذریعے ان کے پاس اکاؤنٹ وان ہوتا ہے مطلب آپ کا سپریم کورٹ انہیں آرڈر دے خاتم بات کیوں نہیں کرتا تو جیسے انہوں نے سپریم کورٹ نے تو اب آرڈر آرڈز دے دی ہیں ایمپلیمنٹ کریں ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو پھر دیفنیٹلی کوئی نوکری سے جائیں خاتم سپریم کورٹ کریں کہ جی آپ ایک لاؤ فل آرڈر نہیں مانتے تو پھر اوپر سے کوئی چیز آئے گی کوئی نوزو بلا کوئی فرشتے نازل ہوں گے جو ان کو امپلیمنٹ کرائیں گے سپریم کورٹ کے پاس وہ آرٹیکل موجود ہے کہ all organs of state in aid of سپریم کورٹ وہ آکن سے امپلیمنٹ کرائیں یہاں پہ تو ابھی ان کا یہ ہے جی میں نہ مانوں اچھا جب یہ چیز آ جاتی ہے میں نے قائدہ قانون نہیں مانا میں نے الیکشن نوے دن میں نہیں کرنا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے یہ ہیٹلر کا thousand years ریخ اس نے کہا تھا کہ جی thousand years تک ہماری حکومت چلتی رہی گی یہ تو وہ چاہتے ہیں وحید حسین صاحب اور عمریوب ایک دن بیٹھ کے ہم لوگ کہیں گے جی بس ہماری سرکار چلے گی اس طرح تو وحید صاحب کام نہیں چلے گا ملکہ نہ دستور آپ مانیں گے نہ آپ سی آر پی سی مانیں گے نہ آپ اپنا اہین مانیں گے تو پھر آپ کیا مانیں گے تو جس طرح سے یہ legislation government کر رہی ہے جیسے supreme court کے جو chief justice کے جو powers تھے اس کے اوپر جو انہوں نے قانون سازی کی صدر نے ان کو واپس کر دیا دوبارہ joint session کے اندر انہوں نے اس بل کو یعنی practice supreme court of Pakistan practice and procedural act 2023 جس کے اندر powers of the chief justice دو اس کے اوپر article 184.3 اور دوسرا جو ہے formation of the benches تو یہ بھی تو related to the election total manified idea یہ وہی بات ہے کہ کل ایک بڑا اچھا whatsapp سلائیڈ چال رہا تھا کہ کچھے کے ڈاکوں کے اوپر operation ان کو پکڑا جا رہا ہے اور پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ دندلاندے پھر رہے ہیں تو یہ پکے کے ڈاکو پکے یعنی ان کے اندر اس وقت موجود ہیں buildings کے اندر بلکل اسد کیسر صاحب نے ایک statement دی تھی کہ بھئی one time constitution کے اندر for delaying the elections if the government you know sits with us کیا ایسی کوئی آپ لوگ کی پارٹی کے اندر واقعی میں کوئی consensus develop ہوا ہے دیکھیں جی ہم لوگ political force ہیں ہم لوگ political party ہیں میں نے خود الحمدلہ election لڑے ہیں ہم لوگ لوگوں سے کی ووٹوں کی وجہ سے آتے ہیں پر نہ ہمارے ساتھ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگیں نہ ہم نے کوئی ملہب سیول سرویس کے ذریعے ہے وہاں سے کوئی آئیں بنیادی طور پر dialogue's ہمیشہ ہوتی ہیں پر dialogue کے ساتھ دوسری party کی seriousness ان لوگ کی seriousness نہیں ہے آپ نے election کرانے ہیں صبحی assembly کے آئین بڑھا clear ہے آئین نے کہا ہے کہ جی نوے دن کے اندر اندر آپ کے election دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ان کی seriousness نہیں ہے کسی حد تک اس بات کو مانا بھی جا سکتا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کہا جی کہ عمران خان جو ہے he is not a political personality ان سے بات نہیں ہو سکتی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ election کے اوپر ہم بات لیکن خان صاحب جو ہے وہ مسلسل ایک عرصے سے کہتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکوں ہیں ان کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا so when اس طرح کی آپ کی leadership کی جب approach ہوگی تو پھر آپ لوگوں سے بات کون کرے گا دو بڑی اہم چیزیں جی وہ ذرا clips بھی سنائے نا کہ اپنا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو الٹا ٹانگوں گا پتہ نہیں کیا کروں گا اور ان کو میں زدو قوب کروں گا ان کو میں پکڑوں گا وہ بھی تو سامنے لائیں نا نمبر ایک چیز نمبر دو اہم بات یہ کہ زرداری صاحب کو کس نے یہ authority attestation authority دی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ بات کریں سب سے بڑی political party پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ مقبول لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں زرداری صاحب عمران خان صاحب کے against election لڑے جس سیٹ پہ مرضی آتے ہیں لڑے challenge کرتے ہیں ہم نا آئیں اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ political force ہیں ضرور ہم لوگ بات کریں گے پر آپ کوئی agenda تو رکھیں نا agenda آپ کہیں کہ جی موسم جو ہے وہ نہیں لیکن pre conditions جب آپ کہیں جی کہ election کے علاوہ ہم کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بات کیا کرنی ہے ہم تو بات اور کیا بات ہم نے کرنی ہے ملک کے اندر معیشت ہے ملک کے اندر political معیشت ہمارا جو اس وقت ادھے مستے کام ہے جو terrorism ہے یہ بھی issues related to the public terrorism وحید صاحب میرے اپنے میری پھوپی ذات بھائی جو ہیں اسفندیار امیر زیب جس دن بنظیر صاحبہ اسیسنیٹ ہوئی تھی اسے اگلے دن کاربوم بلاسٹ میں سوات میں وہ شہید ہوئے تھے وہ ان کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا تو terrorism تو اس وقت سے چل رہی ہے پاکستان میں وہ شدت 2008 سے کم ہو گئی ہے 2013 سے کم ہو گئی ہے 2018 میں یہ بھی ایک ریزن ہے آپ کو معلوم ہے this is one of the biggest reasons کہ جی اس وقت election نہیں ہو سکتے خاص کر دے talk about kpk کوئی ہے ہی نہیں کان پی terrorism کونسی terrorism nothing 2018 میں میں election campaign کیلئے جا رہا ہوں مجھے call آئی agencies نے کہ جی آپ کے پیچھے دو suicide bomber لگے ہوئے ہیں آپ campaign نہ کریں وہ میں نے کہا بھائی اپنا کام کرو یار میں نے election campaign کر دی ہے میں گھر میں بیٹھ کے campaign کروں گا ہم نے campaign کی اللہ تعالی نے مدھب زندگی دی تو دی اچھا campaign آپ کی چلتی ہے سیاسی activities آپ کی چلتی ہیں مجھے بتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں کتنے بوم بلاسٹ کہاں پہ ہوئے ہیں جس نے آپ کو بلکہ مفلوج کر کے رکھو یہ سارے مفروض ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے حالات بہتر ہیں سازگار ہیں election کے لیے ہاں ان کے لیے پی ڈی ایم حکومت کے لیے اس کے لیے سازگار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود قبر کھو دیا اور اس میں خود جا کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایسے اقدامات لیے کہ عوام کا جینہ انہوں نے اجیرن کر دی ہے آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں ایک سو ستہ روپے کلو آپ پیاز کی قیمت دیکھیں تین سو روپے سے تجاوز کا رہی ہے مرگی چھ سو روپے سے تجاوز کا رہی ہے روٹی پچیس روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً چند دنوں میں آپ دیکھیں گے 45 روپے میں جائے گی ہم لوگوں کا کیا ہے ہم لوگوں کا کیا ہے وہ تو کہتے ہیں امران خان صاحب نے ہمیں جو ہے چھ پرسنٹ چھ پرسنٹ گروت انہوں نے وہ چیز بھی بارو کی یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چھ پرسنٹ پہ ہماری حکومت چلی گئی تھی انہوں نے ایکنومک سروے چھاپائے جا کے ویب پہ پڑا ہوئے منسٹری آف فائننس کا ایکنومک سروے خود انہوں نے چھاپایا اور انہوں نے کہا جی معیشت چھ پرسنٹ پہ گروت گروک کر رہی تھی آج وہ معیشت کوویٹ کے باوجود چھ پرسنٹ پہ ہم لوگ نے معیشت کو گروک رہایا تھا اور آج منفی گروت ہوگی آپ کی ایک سال کے اندر اندر ایل سیز بند کر دیئے اور آج میری پیشنگوی آپ دیکھ لی جگہ کہ بینکنگ سیکٹر میں جو کرائیسز آنے والا ہے کیوں کیونکہ فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں وہ اپنے کرزیں واپس نہیں دے پا رہے ہیں لیکوڈیٹی کا کرنچ آیا ہوئے آپ کا پورا سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ کے آپ اینکوں کی دکان میں جائیں آپ کسی بھی جگہ میں جائیں لوگ جو ہے امپورٹ کرنی پا رہے ہیں انہوں نے رسٹرکٹ کیا ہوئے ہیں آپ کا بیجلی کا کرائیسز تقریباً پانچ ہزار میگا وارٹ ابھی تک گرمیاں شروع نہیں ہیں اس وقت پانچ ہزار میگا وارٹ کی شارٹ فال آ رہی ہے اور یہ بڑے گی یہ دس سے بارہ ہزار میگا وارٹ جائے گی اس کا مطلب عام فہم زبان میں شہری علاقوں میں ان فیڈرز پہ جہاں پہ سو فیصد ریکاوری ہوتی ہے لوگ پیسہ دیتے ہیں ان فیڈرز پہ دن میں تین سے چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی دہی علاقوں میں پندرہ سے سولہ گھنٹے تک یہ لوڈ شیڈنگ جا سکتی ہے ان کی کنٹرول میں کچھ نہیں ہے پیٹرول کا کرائیسز دا رہا ہے دیزل کا کرائیسز چائنہ سے بھی رول آور ہو گیا تھا اب یو اے نے بھی ون بلین ڈالرز کا کہا ہے اسی طرح سوڈی ارابیہ سے سنے ہیں کہ وہاں سے بھی سنتے ہی ہم دو تو یہ جو ریزرز ہیں ہمارے شاید یہ سویل کر جائیں گے بہتر ہو جائیں گے how they are going to be translated into the interest of the masses لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا ویسے تو confidence level جو ہے وہ بلکل shake ہو چکا ہے یعنی کراچی پورٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کنٹینرز جو ہیں they are blocked for lost many months where the country is being led the country is انگریزی میں کہتے ہیں the country is being led into an abyss کھڑے میں یہ پھینک چکے ہیں ٹرک کو کھڑے میں انہوں نے پھینک دیا ہے ناظرین یہاں پہ ایک شورٹ بریک لیں گے اور واپس آکے عمر ایوب صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل سیکرٹی جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی کیا رول ادا کر سکتی ہے اس میں دیکھیں نا کوئی تو کوئی ایسا ہے کوئی الیکشن الیکشن کرائے ہیں ہمارے پاس تو حکومت کوئی نہیں ہے الیکشن کرائے ہیں عوام منڈر جان بوچ کے بدنیتی سے دو اسمبلیاں توڑی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتا دیں بعد میں خان صاحب کو آج جو ارسٹ ہو رہی ہیں آپ لوگ جس کو فاشزم کہہ رہے ہیں پولیس ہمارے گھروں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈالے کھڑے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر دو گورنمنٹس آپ لوگ کیونکہ پاکستانی سیاست اسی طرح رہی ہے مجھے وحی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک ڈیموکرائٹک ملک میں ایک چیف ایگزیکٹیو چاہے وہ چیف منسٹر چاہے وہ پرائم منسٹر اس کے پاس یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اسیمبلی سناپ الیکشن میں جا سکتا ہے برطانیہ میں ہوتا ہے آپ کا فرانس میں ہوتا ہے آپ کا دنیا کے ہر موٹ میں ہوتا ہے سوچ تو یہ تھی نا کہ پریشر ڈالیں نیشنل سے نیشنل گورنمنٹ پہ پریشر تو یہی تھا نا سوچ تو یہی تھی کہ نیشنل گورنمنٹ نیشنل اسیمبلی کے الیکشن بھی ایک ساتھ ہو کہیں پہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ جی سارے الیکشن کٹھے ہوں گے کسی بھی ٹائم کوئی بھی صوبہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے صوبہی چیف ایگزیکٹیف چیف منسٹر کہ جی میں ڈیزولف کر رہا ہوں الیکشن میں جا رہا ہوں کر سکتے ہیں آئینی حق ہے آپ سناپ الیکشن کرائیں جائیں یہ کیا بات ہوئی کہ جی نہیں ہم لوگ کٹھے کرائیں گے نہیں کراتے تو کہاں جائیں گے آپ لوگ مطلب کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کا آئین میں لکھا ہے ہماری تو بات ہی چھوڑیں یہ سپریم کورٹ جانے اور حکومت امپورٹڈ حکومت جانے آج پنجاب حکومت کا اپنا جو مدت ہے وہ ختم فینشڈ ان کے جتنے آرڈرز ہوں گے جو مانے جائیں گے جو ایکسیکیوٹ ہوں گے جو پیسہ ریلیز ہوگا وہ سارے کے سارے افسران جو اس کو اوپوئی کریں گے ان کے گلے میں پھندہ ہوگا جب تک لیگل کورٹس ان کو نہیں دیتی تب تک ابھی ابھی ختم ہو گیا ان کا ختم ہو گیا انٹرم گورنمنٹ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہے اور ان اللہ وہنہ الراجیون ان کا ہو گیا ہے اس کے بعد جو بھی آرڈر چیف منسٹر یا اس کی کابینہ کرتی ہے اور بیروکرسی یا آفسرز اس کو مانتے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ ان پہ پھر کیسز لگیں گے ان کو عدالتوں میں جا کے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ایک ان لیگل حکومت ایک ناجائز حکومت جو ہے اس کا ہم نے غیر قانونی حکومت اس کے آرڈرز ہم نے کیوں مانے کس کے کہنے پہ مانے تھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا آپ لوگوں کا کوئی دویو تھنک کہ کوئی رپروچ ماں ہو سکتا ہے کوئی مطلب کوئی بات چیت ہے کوئی کانٹیکٹ ہے کسی لیول کے اوپر یا بالکل کٹی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کر دیں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ عمران خان صاحب کے پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن بھی ہے کیبنٹ ڈیویژن بھی ہے مجھے ڈیفائن کر دیں میں آپ کو جواب دیں مجھے ڈیفائن کر دیں لوگوں کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے میں ایک سادہ سادمی ہوں چلے کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آپ لوگ کی بات چیت چل رہی لیتا کوئی اس طرح کی کوئی بات ملیٹری اسٹیبلشمنٹ چیف آب تی آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے آئین اور قانون کو ہم لوگ فالو کریں گے آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے نوے دن میں الیکشن کرانا ہے وہ فالو کریں گے وہ باؤنڈ ہیں وہ انڈر اوٹ ہیں کانسٹیوشن کی اوپر وہ اوٹھ لیتے ہیں بلکل وہ باؤنڈ ہیں وہ آرڈرز فالو کریں گے جو آئین میں اور سپریم کورٹ کہتا ہے بری سمپل ملہب دویو تینک کہ دیرز نیڈ آف ڈائلوک ایڈ دس مومنٹ کیونکہ ساری چیزیں لگ ایسے رہے آئین سامنے رکھیں سپریم کورٹ ایک سائٹ پہ ہے گورنمنٹ اپنی انہوں نے بھی ایک زد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ان کو آپ کرائیں تو کوئی میڈل وے نہیں نکل سکتا ہم لوگ کہتے ہیں جی ایک کتاب ہے جس کو حانون ہمارا اس وقت نہیں لیکن اصر کیسے صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کو ون ٹائم ہم امنڈمنٹ کر سکتے ہیں آپ امنڈمنٹ کریں ساری چیزیں ہو سکتے ہیں پر آکے اس کو مانے تو صحیح نا مانے تو صحیح کہ جی اس میں لکھا ہوئے کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دن کے اندر اندر ہوگا وے فورڈ ہو سکتا ہے پر آکے وہ بات کریں تو تب بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کو پولو کریں وہ کہتے ہیں جی ہم نے آئین بھی نہیں ماننا ہم نے آپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے ہم نے آپ کو جیلوں میں کرنا ہے آپ کی اوپر ملہ میں اس وقت میں بیل پی ہوں میرے اوپر سیون ایٹی ایٹ ہے میں ایک قسم کا چلتا پھرتا وہ کہتے ہیں نا دہشت گردی کے نیچے میرے ڈکے تھی کہ ہم پر لگی ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی بھی الزام لگاتے ہیں ہم نے کس کو بندے کو آپ لوگوں نے بھی جیلوں کے اندر ڈالا یعنی رانا صاحب جیسے بندے کے اوپر وہ پندرہ کلو ہیروین جو ہے وہ کس نے کی تھی دی جی ڈی جی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس وڈ ایک سکن آپ کا فیڈرل منسٹر صاحب بیٹھا ہوتا انہوں نے آگ کے قسمیں کھائیں کن کے ساتھ بیٹھوئے تھے کہ اللہ کو جان دے نہیں ایک سکن ان کے ساتھ ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے ان کا وہ ایک سرونگ میجر جنرل تھے ان میجر جنرل صاحب کو میں ایک سکنے بات کروں آپ بڑے سٹیٹ فوروڈ قسم کے پولیٹیشن ہے and you have been respected for that دیکھیں ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے آپ ان کو ان کرتے ہیں when you go out of the government then people you know they keep on shifting the responsibilities کہ یہ اس نے کیا تھا نیب کو چیمین یہ بھی امن نہیں لگایا تھا چیف ایکشن کمیشن یہ بھی امن نہیں لگایا تھا خان صاحب I think this is not fair کل کشباز شریف کہیں یہ تو سارا کچھ میں کرتا ہی نہیں تھا میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو وحید صاحب اس کا ریڈریسل رانہ سنا کے خلاف جو کیس بناتا ہے ہیروین سمگلنگ کا وہ ایک داریکٹر جنرل انٹی نارکوٹکس فورس ایک سرونگ میجر جنرل ٹو سٹار جنرل نے بنایا تھا but the government was owning that owning that میں ایک بات میری ایک بات سنیں اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے آج این ایف جو ہے وہ بکتی صاحب کے نیچے آتی ہے government of Pakistan ان کی ہے ان سے کہیں جی انویسٹیگیٹ نہیں پبلکلی اپولوجائز کریں جو بھی اس وقت ڈی جی انٹی نارکوٹکس فورس ہیں رانہ سنا کو وہ کہیں کہ جی ہم لوگ پبلکلی اپولوجائز کرتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے آپ ہیروین سمگلر نہیں ہیں آپ کی گاڑی سے یہ بنامت نہیں ہوا تھا سارا کیس ہم لوگ ختم کرتے ہیں یہ ہماری ملی وقت ہے کریں نا کیوں نہیں کرتے ہیں انٹی نارکوٹکس فورس کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دیتی ان کی حکومت ہے کریں میں اور آپ تو نہیں رکھ رہے ہیں وہ آپ کے خاتے میں ڈالتے ہیں ہم لوگ نہیں ابھی کریں نا حکومت ہے ان سے اپولوجائز کرائیں کن پٹی پہ پسٹول رکھتے ہیں جس طرح مرضی کرتے ہیں اسے کہیں جی کریں تو جو کچھ حاج آپ کے خلاف ہو رہا ہے وہ ایک نہیں مجھے یہ بتائیں گی that is a fascism نہیں میری بات سارا کیونکہ آپ لوگ کے خلاف یہ الفاظ جو ہیں وہ پی ایم ایل این والے جب وہ پوزیشن میں تھے تو یوز کرتے تھے نہیں میں نے جو آپ خاص کر انجینئر خرم دستگیر صاحب تو ہر اس میں کہتے تھے کہ اتنی فاشس حکومت ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی تو ابھی now you guys are using the same language for this government ہماری تو الحمدللہ election کے ذریعے آئے تھے یہ لوگ تو منور کر کے انہوں نے vote of confidence کی چلیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پر fascist آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح fascist نہیں ہے ہر ایک شخص ہم لوگ عمران خان صاحب کو judicial complex کے اندر میں خود گاڑی کے bonnet کے اوپر میں کھڑا ہوں ہم لوگ جارے ہیں judicial complex کے اندر حاضری کے لیے آپ کو معلوم ہے وحی صاحب وہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ آگے میں لیڈ کر رہا تھا کانوائ کو فائرنگ direct tear gas فائرنگ پولیس نے کی پتھر جو ہے پھینکنے پولیس نے کی یہ لوگ کے سار پھوڑے انہوں نے مجھے بتائیں کون سا رائٹ کنٹرول میں پتھر مارے پتھرا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر سامنے سے پتھراو کر رہی ہے پولیس کر رہی ہے اچھا گیٹ کے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں گیٹ کے اندر پولیس خود نہیں جانے دے رہی کہ ٹائم ختم ہو اور عمران خان صاحب کی خلاف ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ اپیر نہیں ہوئے تھے اور ان کی خلاف وارنٹ ہو یہ ان کے حالات تھے اور پھر اندر جب گئے اوپر سے پتھراو انہوں نے شروع کیا اوپر سے پولیس فورس خود وہ ویڈیوز موجود ہیں خود انہوں نے کیا یہ ان کی مطلب یہ فیشس نیت اور کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا عمر عیوب خان صاحب صاحب وفاقی وزیر ناظرین اور ریشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کسی نے رانوما ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا یہاں پہ ایک شورٹ بریک لیتے ہیں واپس آکھے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم باک ناظرین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں پریس ریلیز جو سامنے آئی ہے اس میں وہی بات دوبارہ سے اس کا عیادہ کیا گیا ہے کہ جو نیشنل سیکیورڈی کمیٹی کے اندر کہا گیا تھا کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اندرونی اور بیرونی ان کا مقابلہ کیا جائے گا انٹیلیجنس بیس سے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گے اور عوام کی حمایت کے ساتھ جو ہے فوج جو ہے وہ اپنا آئینی ایک کردار جو ہے اور ذمہ داری جو ہے اس کو نباتی رہے گی اس حوالے سے گفتگو کرے گے کہ ملک کو جو اس وقت خاص کر دہشتگردی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں دو صوبوں میں سب سے زیادہ کے پی اور بلوچستان کے اندر اس کو کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے جو پالوسی ہم فالو کر رہے ہیں کہ یہ پالوسی جو ہے ہم درست سمت کے اوپر ہیں یا اس کے اندر مزید کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ موجود ہے برگریڈی رٹائیڈ حرس نواز صاحب بہت شکریہ برگریڈی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کی جو پارلمنٹ کو بریفنگ دی گئی ہے ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے اور کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس وقت جو انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز ہیں دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات تھی کیونکہ آپ کے سامنے اس وقت ٹائلرزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹی ٹی پی نے بڑی بلو جسان میں کے پی کے میں پروپرنگ ڈالی ہوئی ہیں اور فوج انٹریٹ کانٹس آپریشن کر رہے ہیں اس میں انٹیلین بیسٹ آپریشن ہیں اور اس میں یہی باتیں زیادہ بتائی گئی کہ ہماری مسلح فوج ہماری سیکیوریڈی ادارے پروپر طریقے سے پلینڈ آپریشن کر رہے ہیں سپورٹ آف کومنٹ آف پاکستان اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ فل آپریشن کر رہے ہیں اس میں نئے آپریشن نہیں بلکہ یہ پرانے جو سٹیڈیجی اس کو کانٹر لے کے چل رہے ہیں اور بہت اتک کامیابی بھی ہوئی ہے سیکنڈ جو بات امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں آپ کے سکولیڈ ادارے تمام اناثر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئے ہیں وہ ساتھ ملے ہیں اور کنٹر کے ساتھ خاص طور پر یہ کہا الحمدللہ اب پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے ایکنومک لاؤس کیا ہے ہم نے اسی ازار شہید ہمارے ہیں جس میں دس ازار ہمارے فوجی غازی ہیں دس ازار قریب شہید ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے بات کی پھر سب سے بارے کی کہ کوئی بھی ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ قائم کی ہے قائم کر رہی گی اور انشاءاللہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا سیکنڈ اس کے ساتھ کہ دیشت گردی کی جو لہر ہے اس میں دائر ہے کہ کچھ مذاقرات کی وجہ سے بہانہ لگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بہت لوگ اندر آگئے ہیں لیکن اب ان کے خلاف بلا تفریق ان کے خلاف اپریشنٹ کیے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھے کافی کامیابی بھی ہیں کہیں ہمارے فوجی صحیح بھی ہو رہے ہیں یہ عوام ہونا چاہیے ٹیک ٹیکنڈ عوام کی جو ہے نا طاقت یہ یہ طاقتہ چشمہ ہے اور فوج کو اپنے عوام کی ساتھ بہت ضرورت ہے because you never fight alone you fight as a nation اس میں حکومت عوام فوج سامل ہو کے کرتی ہیں i think اس لحاظ سے یہ بڑے ہی اہم بریفنگ تھی اور یہی کہا گیا کہ ہم اس کو اپریشنٹ جاری رکھیں گے ہمیں جو کچھ محام کر سکتے ہیں ضرور کریں گے یہ سارے ہم انٹیلین پیسٹ اپریشنٹ کر رہے ہیں اور بلکہ صحیح ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری جو اغوانستان کے حوالے سے خاص کا ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پولیسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ صرف ظاہر ہے کہ اس کے اندر سارے انسٹیوشنز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کوئی بھی ڈسیئن خاص کا اس طرح کا جو حساس ڈسیئن جب ہم لیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ درست نہیں تھا اس وقت ان لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنا ان کو اس قسم کی جو ہے وہ چھوٹ دینا جس طرح وہ باڈی ٹراس کر کے آگے اور پھر ہمارے فارم آف آٹا جو ابھی کے پی کا ایک حصہ ہے اس میں آکے دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سٹرانگ کیا دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ جب افغان تالیون نے حکومت لی تو انہوں نے کہا کہ ہماری اب ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں اور پاکستان نے افغان تالیون افغان حکومت کو بہت سپورٹ بھی کی جب یہ اچھی بات ہوئی تو پھر ہم نے افغان تالیون سے بھی بات کیجی کہ اب کیونکہ تحریک تالیون آپ کے ایریا میں رہتی ہے وہاں وہ ارگنائز ہیں کنار کے ایریا میں اور وہ پاکستان اور بلوچستان میں کے پی کی محملے کرتے ہیں تو ان کا محال بتائیے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے مذاقرات کرتے ہیں ایک یاد رکھیں you never have an unending war چاہے first war war ہے second world war ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیبل پر بیٹنا بڑھ دے ان سے مذاقرات ہوئے اس میں جو ان کی بنا دیں number two وہاں پر شریع سرک چریع لیں گے ان کی اپنی ریٹ ہوگی اور پھر وہ سارے ہمارے قیدیوں میں چھوڑ دیے جائے تو پاکستان نے کہا یہ unacceptable ہے اگر آپ ہمارے قوانین کو ہاتھیار ڈالتے ہیں جو اے پی ایس میں شہید لوگ ہیں ان کی جو جو قرائم ہیں ہینس قرائم انوالوی انتو ہم نہیں چھوڑیں گے جس پہ سیزر کے بعد یہ بات کرتے ہیں وہ اس دوران میں جب سیز پائٹ تھی اس دوران میں میرے قلب میں حکومہ نے بھی سوچتی دکھائی کے پی کے کی اور وہ واپس آگے سیٹل ہونا شروع ہوئے جو آج وہ پرابلم کر رہے ہیں یہ وجہ ہے جو اوورال جس کی وجہ پرابلم ہوئی ہے بٹ ناؤ اگین جو آپریشن چل رہے تھے انٹیلیز بیٹ آپریشن فول سراؤٹر سے چل رہے ہیں بہت ہی بہادری سے پروفیشنلزم سے چیف آمی سٹاف جنلاسی منی کے کمانڈ میں یہ آپریشنز ہو رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد قوم کو کچھ کا بھی سنائی جائے گی کہ دوبارہ پاکستان میں ٹیرزم کو ختم کر دیا گی چلنے بڑی سب صحیح ہے مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ملیٹری لیڈرشپ ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ نیگٹیو کیمپینز جو ہیں وہ سٹارٹ کی گئی اور اس کے اندر کچھ پلٹیکل ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ یعنی دیکھا گیا یا اس کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے سو اس طرح کی جو کیمپینز ہیں ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ملیٹری اور پبلک کے اندر جو ایک ریلیشن ہے اس کو کوئی یعنی ڈینٹ نہ ڈال سکے دیکھیں پاکستان is under 5th generation war hybrid war ہے اور اس پر سب سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے دشکروں نے انڈیا نے روہ نے باقی ممالک یہ سوچا ہے کہ ہماری مسلحہ فائد بہت لڑکا ہیں اور عوام اور فوج کو ایک دشکر پر اعتماد ہے جس کے وجہ سے ہم نے مل سے تقریبا ٹیرزم ختم کر دیا تھا عراق لیبیا شام دیکھ لیں وہاں ان کی فوج کا مدورتی ہے وہاں کا ٹرسٹ نہیں تھا وہاں پر آگے انہوں نے اپنے نظائم پورے کر لیا اب انہوں نے نظائم یہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام کو دور کیا جائے اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے ہمارے نوجوانوں کا بھی قصور ہے اور ان کو پروپر ہم نے کوئی پلان طریقے سے نئی طریقہ بتا ہے کہ ان کو اگاہ کریں کہ آپ یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دیکھا رہے ہیں جب ان کو ہم یہ بتائیں گے تو ان کو پتا چلے گی یہ منیسٹر انفرمیشن کا کام ہے پھر اس کے بعد سائبر گارڈ فیرز وانوں کا کام ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو سخت سزا بھی دی جائے یہ بھی ہے اور پھر یہ پلٹیکل پارٹی اپنے عزائم کے پورے کرنے کے لیے بھی یہ ایک نظم کیمپین چلا رہے ہیں سو اس کے لیے ریلائز چیک کرنا چاہیے قوم کو سوچنا چاہیے بلکہ آپ کی پلٹفرم سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ شہدہ ان کے بعد ان کے لفاہکین وہ ویڈوز ان کے پیرنٹس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے بھائی نے بہنوں نے ہزبن نے اتنی قربانی دیے جان کے اور ہمارے خلاف یہ ایک کیمپین چلا جا رہی ہے پھر درخص مرال کو بڑا فرق پڑتا ہے اس لیے یہ بہت ہی حکومت کو چاہیے سب سے بڑی دیمیدار یہ حکومت پاکستان کی ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ اس طرح کا پروپاگنڈا باندھو اور کچھ لوگ جو دشکن کی ہاتھ میں کھیل رہے ہیں وہ اچھی بات نہ کریں اور سوچیں کہ مسلحہ فاتھ کے نقصان ہو جانے سے آج پاکستان کی جو افاظت تھے ٹیرٹولیل باؤنڈیز ہیں ملکی سلامتی بقا اور آئین کارون کے مطابق جو ابھی چیف آمی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ مسلحہ فاتھ زامن ہے لیکن یہ اس وقت بہت زامن ہے جب حکومت عوام اور فاتھ اکٹھے ہوں اور جو کنفرنٹ دینیمی ایز ای یونیٹیٹ فورس ایز ای نیشن یہ ضروری ہے اس کو کیا جائے بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ